نحمده و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام آج ہم نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانی حیات پہ گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں ہمارے عرف میں محرم الحرام میں عموماً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا اور بڑی کسرس سے ہوتا کم مسجدیں کم دربار کم مجلسیں اور کم ہی ایسے پروگرام ہوتے جس میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آپ کا تذکرہ اور آپ کی سوانی حیات پہ گفتگو کی جاتی ہے اسی لئے آج ہم نے اس مضبون کو ڈسکس کرنے کا پروگرام بنایا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ اور کیا عظمت عطا فرمائی تھی مستدرگ میں امام حاکم نشپوری رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کو اقتلاء ملی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑکا ہوا تو کریم آقا علیہ السلام آپ بیٹا دیکھنے کے لئے تشریف لے کے گئے آپ نے وہاں تین کام کی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنی کی کرتی دی نمبر دو کریم آقا علیہ السلام نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا نمبر تین کریم آقا علیہ السلام نے اس کے کان میں آزان دیا ہمارے عرف میں یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آزان نہیں دی اگر آپ آزان دیتے دنیا کی ہر مخلوق عمر کے مسجد میں آ جاتی ایسا نہیں ہے یہ عقیدت کے پیش نظر تو بات بتائی جا سکتی ہے لیکن حقیقت کے پیش نظر نہیں بتائی جا سکتی ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں اس لیے ان کے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہ آزان کی آوازیں سن کر مسجدوں میں نہیں آتے بات دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آزان دی لیکن وہ آزان جو نماز کے لیے منارے پہ چڑھ کے ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی مگر آزان دی بچوں کے کان میں اور جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان دی اور اپنے پیارے پیارے اور میٹھے نورانی ہونٹوں سے جب اللہ کا لفظ نکالا جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نفس نکالا جب محمد الرسول اللہ کا لفظ نکالا حی علیہ الصلاح حی علیہ الفلاح کا لفظ نکالا یہ لفظ جب بچوں کے کان سے اس بچے کے دل میں گئے تو پہلی آواز جب رسول اللہ کی سنی اور پہلا لفظ اللہ اکبر سنا تو یہ اس کے ایمان کی قوت اور ساری زندگی استقامت کا سبب بن گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ بوسا دیا تحنیک دی تحنیک کی گرتی جس کو کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ نے آزان دی پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا پیارے علی ہمارے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کو بنو امیہ کا سپہ سلار حرب بہت پسند تھا اس کا یہ کمال تھا کہ وہ ہزار بندے کے مقابلے میں اکیلا چلا جاتا تو ہزار کو ختم کر دیتا بہت بڑا مجاہد تھا وہ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کی حضور میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہم اس کا نام حسن رکھنا چاہتا اس میں کئی مسئلے بیان ہو گئے جب بزرگن دین کی موجودگی میں رائے پوچھی جائے تو رائے دینے کا حق حاصل ہوتا اور جب وہ رائے کے برخلاف ارشاد فرمائے اپنی رائے واپس لے لی جائے اور ان کا حکم مانا جائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے رائے بھی دی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا نام حسن فرما دیا تو بغیر تردد کے اس کو قبول فرمایا اور بیٹے کا نام حسن رکھ دی امام حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے پھر ایک لڑکا اور ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دفعہ بھی گئے یہی سارے کام ہوئے نام کی باری آئی حضرت علی المرتضی نے یہی نام بتایا سیدنا علی المرتضی کے نام بتانے پر رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہم نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھا پھر ایک اور بیٹا ہوا اور ستم زریفی کتنی بڑی ہے اہلِ بیعت کی محبت کا دامن تھامنے والے اہلِ بیعت کا تو تذکرہ سناتے ہی نہیں ہیں انہوں نے تو ایک شخص اونلی ون پرسن ایک شخص رکھا ہوا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بس ان کا ایمان اور عقیدہ صرف انہی کے درمیان گھومتا ہے ستم زریفی اس پر ہیں امام حاکم نشا پوری رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ تیسرہ بیٹا ہوا اور لوگوں کو ذنی طور پر کرنیپ کر لیا گیا اور صرف میڈیا پر بیٹھ کر اور صرف اپنے باروں میں بیٹھ کر یہ بات سنائی گئی کہ حضرت سیدنا امام حسین بس حسین بس حسین تو حسن کا ذکر کس نے سنا تو تیسرے بیٹے کی بات کس نے سنا نہیں اگر ہم سیدنا علیہ المرتضاء سے پیار کرتے ہیں تو ان کے سارے بیٹوں کا ذکر سنائیں وہ جو بی بی فاطمہ سے تھے ان کا بھی ذکر سنائیں اور وہ جو آپ کے بعد ہوئے ان کا بھی ذکر سنائیں اور اگر ہم بی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک سمجھتے ہوئے تو ان کے سارے بچوں کا ذکر سنیں میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں سیدنا علی المرتضاء ان کے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے چھے بچے تھے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ستم ذریفی ہے کہ ہمیں صرف حسین ہی سنائے گئے نہ حسن سنائے گے نہ موثن سنائے گے نہ بیٹیاں سنائیں گے جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا انتقال ہوا اس کے بعد پہلے غور کرنے والی بات پہلے امام الانبیاء کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں تھی پھر اس کے بعد جو نکاح ہوا وہ امام الانبیاء کی نوازی سے ہوا رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کی جو بیٹی بی بی امامہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی اتنی محبت فرمائی امام بخاری نے کتاب السلات میں لکھا ہے جب یہ بیٹی امامہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی آپ نماز میں ہوتے تو پکڑ کے کندے پہ بٹھا لیتے ہیں حسین سے پیار کرنے والوں کو بیٹی امامہ کیوں نہیں نظر آئی کیا یہ رسول اللہ کی نوازی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف کندے پہ بٹھایا بلکہ اس کا خیار رکھا جب رکوع میں جانے لگے تو اٹھا کے نیچے بٹھا دیا کہ کہیں میری بیٹی گھرنا جائے پھر جب دوسری رکعت میں سعیدے کے بعد کھڑے ہوئے آپ نے پھر اس بیٹی کو اٹھا کے کندے پہ بٹھا لیا اتنا پیار فرمایا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا جو ہمارے آقا پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں یہ ان کی بیٹی ہے بی بی امامہ جب سیدہ فاطمہ تزہرہ کا وصال ہونے لگا تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ارز کرتی ہیں کہ اے میرے شہر اے میرے گھر والے اگر آپ پسند فرمائے تو میں ایک آپ سے بات کروں تو سیدہ علی المرتضی نے کہا ہاں آپ کریں تو کہا جی گزارش ایسے ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں ابھی چھوٹے اگر آپ باہر سے کوئی خاتون لائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مناسب رویہ نہ رکھے تو میں آپ سے یہ تقاضہ کرتی ہوں کہ آپ میری وفات کے بعد میری بہن کی بیٹی امامہ سے نکاح کر لیں پہلے رسول اللہ کی بیٹی نکاح میں تھی پھر اس کے بعد رسول اللہ کی نمازی نکاح میں آگئی اس کا ذکر کس نے سنانا یہ بھی حل بایت کا حصہ ہے لیکن ہم کیوں کہ وہ ہی ایک رویش پہ چلے ہوئے ہیں کہ محرم میں صرف سیدنا امام حسین سنانے اس لئے ہم نے نگینہ ٹی وی والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے ناظرین کرام کو حقائق بھی بتائیں رسول اللہ کی احل بایت سے بھی متعارف کروائیں رسول اللہ کے صحابہ کا بھی ذکر سنائیں تو ہم نے اس محرم کے اس پروگرام میں حضرت سیدنا امام حسن کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ رسول اللہ کے اس بیٹے کا لوگوں کو صحیح طور پر علم آسو عظمت و شان کا مالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّ بَنِ حَادَ سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا یہ میرا بیٹا قوم کا سردار ہے جب دو جماعتیں لڑنے کے لیے تیار ہوں گی اور دونوں کا ارادہ یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسری کا خون باہا کے رکھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن دونوں میں صلو کروائے گا اور وہ وقت آیا اس ایک طرف امیر معاویہ کا لشکر کھڑا تھا اور ایک طرف امام حسن کا لشکر جرار کھڑا تھا جب بات ہوئی تو امام حسن نے ان کو بطور رضا مندی سلطنت پیش کی کہ آپ سلطنت کریں میں مسلمانوں کے خون بہانہ نہیں چاہتا اس میں میں اپنی موجودہ دور کی اور رسول اللہ کی تربیت یافتہ نمازوں کی بات سنانے لگا ہوں غور سے سنیے گا ہمارا چھوٹا بچہ اکثریت اگر پانچ سو کا نوٹ لے کے بزار جائے نا تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے پیسے کی چیز لیے اور میں نے واپس کتنے لے کے جانے وہ تو محلے داری ہوتی ہے دکاندار خیال کرتے ہیں کہ یہ فلانے گھر کا بچہ ہے اور وہ لوگ ہم سے خریداری کرتے ہیں تو وہ پیسے پورے واپس دے رہتا ہے اگر کئی اور سے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو دکاندار ویسے ہی لوٹ لیتا ہے اور پھر اگر اس کا کوئی بڑا آئے کہ بچے نے اتنے پیسے دیئے تھے تو تو نے اتنے کیوں واپس دیئے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو اتنے پیسے دیئے تھے بندے اتنے تھے اب یہ ایس نے کئی رستے میں گھما دیئے ہمارے پانچ چھ سال کے بچے کو واپسی پر پیسے نہیں گننے آتے کہ میں نے کتنے کی شاہ لیئے اور میں نے پیسے کتنے دیئے تھے میں نے واپس کتنے لینے سنیں میں امام حسن کا علمی مقام سننے لگاؤں احلِ بایت بے علم نہیں تھے احلِ بایت علم کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے حضرت سیدنا حسن فرماتے ہیں میں اپنی امہ جان حضور کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے کے لیے ابھی کھانے کے لیے سمان رکھا کھانا رکھا بھائی حسین بھی بیٹھے کریم آقا علیہ السلام کے عظیم نواسوں کی بات سنیں آپ کے عظیم بیٹی کی بات سنیں فرماتے ہیں حضرت حسن کہ جب میں نے کھانے کے لیے اپنے آپ کو کھانے کی دسترخان کے قریب کیا تو باہر سے ایک دستک ہوئی امہ جان حضور نے کہا بیٹے حسن جاؤ دیکھو کون ہے فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دروازے پہ کھڑے آدمی کو پوچھا آپ کو کیا چاہیے وہ کہنے لگا میں بھوکھا ہوں مجھے کھانا کھلاو فرماتے ہیں حضرت حسن میری امہ جان نے یہ بات سنی تو ہمارے سامنے سے کھانا اٹھا کے دے دی اللہ اکبر ہے کوئی ایسی جگرے والی ماں ہے کوئی ایسی اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والی ماں جو بیٹے کے آگے سے اٹھا کے کھانا دے دی ہم تو اگر بڑے سخی ہوں تو کہتے ہیں باہر رہو ہنڈیا میں باہر ہنڈیا میں سے ڈال کے دے دو پیسے دے دو بائی سے کچھ لے لے گا کل کا بچے ہوئے چاول دے دو رات کی بچے ہوئے سکھی روٹی دے دو پرسو کا بچہ ہوئے سالن دے دو اور دیکھو رسول اللہ کے خاندانور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میری امہ جان نے ہمارے سامنے سے کھانا اٹھا کے دے دی فرمانے لگے کہ اب خیال تھا دل میں کہ بھائی نے بھی کھانا کھانا ہے اور امہ جان نے بھی کھانا ہے اور میں نے بھی کھانا ہے علماری سے امہ جان کی کمیز اتاری میں نے اور امہ جان کی کمیز لے کے اس کو بڑے عدب ستہ کر کے بزار گیا اور بزار جا کے اس کو چھے درہم کی بیچا اور ان چھے درہموں کا کھانا لے کے جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ کمزور سا غریب سا مل گیا کہہ لگا بیٹے میں بڑا بھوک ہوں کھانا کھانا ہے تو تمہارے پاس کھانا ہے تو مجھے کچھ دو تو آپ نے سارے ہی تھیلہ اس کو پکڑا دی جیسی ماں ویسے عظیم بیٹا سارا کھانا پکڑا دی ہمارے بچے تو ٹوفی نہیں دیتے بابا اپنی ہم کس میدان کی بات کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کا خاندان ہے جنہوں نے اپنے کھانے بھی دیئے جنہوں نے اپنا مال بھی رسول اللہ کے دے دیا اور اپنی جانے بھی حضور کے دین پر مار دی پھر حضرت حسن اب سوچتے ہیں کہ کھانا کانا سے لے کے جاؤں تو خیال آیا اونٹوں کے بارے میں چلتا ہوں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ اونٹوں کے بارے میں گئے وہاں دیکھا ایک بندہ کھڑا نظر آیا فرمایا اس بندے سے جا کے پوچھنے لگے اور اللہ کے بندے اونٹ بیچنا ہے وہ کہنے لگا ہاں بیچنا ہے سعودہ کیا اس سے سعودہ تیع ہو گیا حضرت حسن کہنے لگے میں یہ اونٹ تیرے سے ادھار لوں گا اور پھر اسی اونٹوں کے بارے میں اس کو بیچوں گا اور منافع پر بیچوں گا منافع اپنے پاس لکھلوں گا تیری قیمت تجھے دے دوں کاروباری ٹوم پانچ سال کے بچے کو آتی ہے ہمارے تیس تیس سال کے نوجوان ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاروبار کیسے کرتے میٹرک کے بعد جو ہمارا سب سے مضبوط سسٹم سمجھا جاتا ہے حالیٰ کہ سب سے کمزور سسٹم ہے ہمارا میٹرک کے بعد بچے کو پوچھو کیا بننا ہے تم نے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے بننا کیا اسلام پیدائشی طور پر پیدا ہوتے ساتھی بچے کی فکر اس کی سوچ اس کے شعور کے مطابق اس کی لائن کا تعیون کر دیتا ہے کہ اس سے یہ کامل ہو یہ اس معاملے میں ذہین ہے پانچ سال کے حضرت حسن بابا جی سے اونٹ لیا اونٹ بیچا اور جب اونٹ بیچ دیا تو پیسے لے کے تلاش کر رہے ہیں میں نے کس بابا جی سے اونٹ لیا تھا نظر کوئی نہیں آیا بڑا تلاش کیا کھانے کی فکر بھول گئی لالا پڑ گیا جان کا کہ میرے پاس پیسے ہیں کسی کے امانت تو میں کیا کروں اس کا اب وہاں پوری اونٹوں کی مارکیٹ دیکھنے کے بعد مسجد نبوی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گا ارز کر لیا کہ نانا جان اس طرح یہ معاملہ ہوا تھا اب وہ بندہ مل نہیں رہا جس کے پیسے میرے پاس قربان جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کے بیٹھے مسجد میں ہوئے اور اپنے بیٹے نوازے کا سارا حال دیکھ رہے فرمایا بیٹے حسن تو کیوں پریشان ہے میں تجھے بتاتا ہوں جب تو کھانا لے کے راستے سے گزر رہا تھا تو وہ جو تجھ سے غریب مانگنے والا تھا وہ مانگنے والا نہیں تھا اللہ نے تیرا امتحان لینے کے لئے جنت سے رضوان بھلوایا ہوا تھا وہ یہ دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ رسول اللہ کے نوازے بھی خیرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور جب تو وہاں اونٹ کریدنے کے لئے گیا تو وہ جو اونٹ بیجنے والے بابا جی تھے وہ اونٹ بیجنے والے بابا نہیں تھے وہ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے تجھے اونٹ بیچا ہے اور جس نے تجھ سے اونٹ خریدا وہ حضرت میکائل علیہ السلام تھے فرمایا تو نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا یہ اللہ نے پیسے اس کا تفہ بیجا یہ جا اپنے گھر لے جا اتنی عزمت و شان اتنی اتنے مرتبوں کے مالک حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی جنہوں نے زندگی تقوی پر پاکیزگی پر اور اللہ تعالی کی عبادت میں گزاری ان کا میں ایک مسئلہ آپ کو بیان کرتا حضرت حسن ایک ہے حضرت حسن بسری وہ اور ہیں یہ حضرت حسن سیدنا علی المرتضی کے بیٹے ہیں ان کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک معاملہ ہوا میں ان کی آپ کو علمی قفیت بتانے لگاؤں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما تھے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسن کھڑے ہو گئے جس طرح ہمارے عرف میں کوئی جنازہ گزرے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے حسن کیا بات ہے تم کیوں کھڑے ہو گئے کہا میں جنازے کے لیے کھڑا ہوں تو کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے جنازے کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ پتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جنازے کے لیے کھڑے نہ ہو لیکن یہ رسول اللہ کا فرما نہیں پتا کہ آپ نے فرمایا ہم نے زندگی میں یہودیوں کو کبھی اپنے کندے سے اوپر نہیں ہونے دیا اب جب اس کا جنازہ گزر رہا ہے تو چار پائی پہ وہ میرے کندے سے اوپر ہے تو میں کھڑا اس لیے ہو گیا ہوں کہ آج اس کے مننے کے بعد وہ ہمارے سے اوپر نہ ہو جائے تاکہ جب میں کھڑا رہا ہوں اور میرا قد اس سے اوپر ہو اور وہ میرے نیچے ہو دوسری وجہ بیانگی فرمایا اگر عبداللہ ابن عباس آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا تو میں جنازے کے لیے تو کھڑا ہی نہیں ہوا میں تو ان کے ساتھ چلنے والے فرشتے جو اس کی روح نکال کے لے کے جا رہے تھے اس کے عدب کے لیے کھڑا تھا میں یہودی کا تھوڑی عدب کر رہا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پھر امام حسن کا علمی وقار پتہ چلا کہ کتنے عظیم انسان ہیں کہ اہل بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی والے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی احادیثیں تو یہ بہا حادیثیں تو یہ بہا پر کتنی گہری نظر ہے یہ جو عظیم بندے یہ خلافت راشدہ کا آخری جز ہے خلافت راشدہ کا آخری جز ہے خلافت راشدہ شروع ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق پر پھر اس کے بعد عمر بن خطاب پھر عثمان بن عرفان پھر سیدنا علی جل مرتضہ اور پانچویں نمبر پر حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی یہ خلافت راشدہ کا ان کے سالوں کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا دس اجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اڑائی سال اس کے بعد عبو بکر صدیق دس سال سیدنا عمر بن خطاب بارہ سال حضرت سیدنا عثمان غنی پانچ سال سیدنا علی جل مرتضہ اور چھے مہینے امام حسن یہ کل ملا کر چالیس ہجری تک معاملہ آتا ہے جس میں خلافت راشدہ ختم ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس سال نکال کر اس کو اس طرح بیان فرمایا فرمایا تیس سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی اور سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا اے معاویہ رضی اللہ عنہ آپ بادشاہ بنیں گے انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی انہوں نے کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تیس سال ہو گئے ہیں پورے اب میری باری ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا تیس سال میں خلافت ختم ہو جائے گی بادشاہت آ جائے گی اب عوضہ مجھے دو سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس سالوں کے علاوہ میں بات کی تھی جب رسول اللہ کے دس سال بیچ میں ایڈ کرو گے تو چالیس ہجری میں خلافت ختم ہو گیا ابھی دس سال اور انتظار کرو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چالیس ہجری میں جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلے میں آئے تو امام حسن نے عوضہ پیش کیا اور مسلمانوں کو خون خرابے سے بچایا اور پھر چالیس ہجری سے لے کر انسٹھ ہجری تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مملکت اسلامیہ کے بادشاہ رہے سب سے لمبی خلافت کی انہوں نے اور پھر پہلے بادشاہ کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو پھر آگے سے خرابی شروع ہوئی جب ان کا بیٹا یزید آیا اس کے لئے ہم نے ایک علیدہ گفتگو کی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی یہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جن کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ان کی زندگی کے تقوی والے بڑے عظیم واقعات ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم بنے جس طرح آج لوگوں کو اور بڑے بڑے ہوتے داروں کو حکومت کی طرف سے مراعات ملتی اور مہینے کے بعد ملتی ہیں کسی کو تین مہینے کے بعد ملتی ہیں کسی کو سال کے بعد ملتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن کو یومیاں بیجا کرتے تھے اور یومیاں ایک روایت میں آتا ہے پچاس ہزار اور ایک روایت میں آتا ہے ایک لاکھ درم بیجتے تھے اگر ہم کم پہ بھی دیکھیں تو پچاس ہزار بڑی درم ہوتے یومیاں پچاس ہزار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کو بیجتے تھے بہتر تبرک تفہ اور آپ کا کام یہ ہوتا تھا کہ صبح پیسے آتے تو رات تک سارے پیسے تقسیم کرتے یہ خیرات کرنا اور تقسیم کاری کرنا تو آپ کی اممہ جی نے آپ کی گھٹی میں ڈالا ہوا تھا آپ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوبصورت بات فرمائے کہ آپ نے آپ کی تربیت کیسے کی تو حضرت حسن کہنے لگے ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کے پاس خجوروں کا ڈیڑھ لگا ہوا تھا تو میں نے ایک خجور پکڑی اور موہ میں ڈال لے بچے تھے بچے پہ تو شریعت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں لیکن قریب حقی علیہ السلام کیوں کہ مربی تھی تربیت فرمانے والے تھے آپ نے اپنی انگلی مبارک موہ میں ڈالی اور خجور بائی نکال دی اور فرمایا بیٹے حسن یہ صدقے کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ جلہ محجد کریم نے آل رسول پر صدقے کو حرام قرار دیا فرمایا بیٹے حسن اللہ تعالیٰ جلہ محجد کریم نے آل رسول پر صدقے کو حرام قرار دی تو اتنی کڑی تربیت رسول اللہ نے فرمائی میں اس کا موازنہ کرنا چاہوں گا تاکہ لوگ غور کریں اسلام کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی ایک بیٹا ہوا دو بیٹے ہو گئے دونوں بھی سال کر گئے پورا زمانہ پچاس سال تک پچیس سال بیٹی ہیں بیٹی ہیں تھی صرف رسول بی بی زینب کی شادی کی ان کو بیٹی ہو گئی پھر بی بی رقیہ کی شادی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا عبداللہ اس کا بھی کوئی ذکر نہیں سنا تھا اس کا بھی یہ حضرت عثمان غنی کا بیٹا ہے جو رسول اللہ کی بیٹی سے ہوا چھوٹے سے تھے ان کی آنکھ میں مرغ نے چونچ مار دی اور آنکھ خراب ہوئی اور ان کی وفاد ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جللہ مجد القریم نے حضرت حسن کی صورت میں ایک خوبصورت لڑکا دیا اب یہ پچیس ستیس سال کا گیپ ہے اگر کسی خاندان میں اتنے سالوں کے بعد لڑکا پیدا ہونا تو اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ بچے کا بیڑے گھرک کر کے رکھ دیتا نہ اس کو تہذیب رہتی ہے نہ اس کو بڑوں کا عدب رہتا ہے نہ کسی کا احساس رہتا ہے بری بری گندی گندی وہ گالیاں نکالتا ہے اور بتمیزی کی انتہا کر دیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچیس ستیس سال کے دوران کے بعد ایک لڑکا ہوا حسن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھرکے پیار کیا اور تربیت بھی ایسی شاندار کی کہ اس کا کردار زمانے کے لیے مثال کردار منا دی اور آپ ایک خادیمہ آپ کے پاس آئی سالن لے گئے پیالہ ٹوٹ گیا گر گیا اور گرم شربہ آپ کے اوپر گرا ایسے آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ کیونکہ علمی گہرانہ تھا وہاں کے خادم بھی علم جانتے تھے اس بی بی نے فوری طور پر والقازمین الغائز یہ لفظ پڑا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں ساتھ ہی امام حسن کی آنکھوں میں نربی آگئے پھر اس نے کہا والعافین آنی ناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جا ہم نے تجھے معاف کیا پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو آپ نے فرمایا جا ہم نے تجھے آزاد ہی کرتی یہ آپ کا عظیم کردار تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ خوبصورت زندگی گزاری اور آپ کی وفات جو یہ بڑی قابل ذکر ہے جو میں یہاں سنانا چاہتا ہوں آپ کو زہر دیا گیا آپ کو زہر دیا گیا اور تین بار زہر دیا گیا ایک بار دیا اور وہ اتنا تیز نہیں تھا اثر ہوا تکلیف ہوئی لیکن آپ کی حیات تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو افاقہ عطا فرمایا پھر دوسری بار دیا پھر آپ ٹھیک ہو گئے پھر تیسری بار بڑا شدد کا زہر آپ کو دیا گیا جس سے آپ کے جسم کی انتریاں کٹ گئی اور خون جسم سے نکلنے لگ گیا یہ زہر آپ کی وفات اور شہادت کا سبب بنا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا کردار آپ کے ایک صحابی حضرت سعید عبو بکر صدیق تبیہ زندگی گزارنے کے بعد درخصت ہوئے عمر بن خطاب شہید کیے گئے عثمان غنی شہید کیے گئے علی المرتضی شہید کیے گئے حضرت حسن شہید کیے گئے حضرت حسین شہید کیے گئے کتنا ان کا عظیم جرت والا نظام ہے کہ سارے ہی شہید کر دیئے گئے اور کوئی بھی شہادت کے بعد آنے والا پہلے شہید کو دے کے ڈرا نہیں یہی مجاہد کی شان ہوتی ہے کہ وہ ایک شہید کی بات سنتا ہے تو اس کے دل میں جذبہ شہادت پیدا ہو جاتا ہے اور میں یہاں یہ بات ارد کرتا چلوں اپنے ناظرین کرام کے لئے کہ مومن کے دل میں جذبہ شہادت ہر وقت موجود ہونا چاہے اگر مومن کا دل شہادت کے جذبے سے اور جہاد کے جذبے سے خالی ہے تو یہ مردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علامہ جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ نے تفسیر الدرم منصور میں لکھا ہے اور مختلف مفسرین اور محدیسین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس کے دل میں ہمیشہ یہ حسرت ہو کہ یا اللہ کبھی ایسا موقع اللہ کہ دشمن کے خلاف جہاد ہو اور میں وہاں جا کر دشمن کو تلوار سے قتل کرو حسن حسر کر دو لیکن ایسا ہونا ایسا ہونا اور زندگی گزرتی جائے اور وہ بندہ شہادت کا جذبہ لے کہ اپنے بستر پہ ہی وصال کر دے تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ فکر نہ کرے وہ جذبہ جو اس کے دل میں تھا اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جللہ مجدو الكریم اس کو قیامت والے دن مجاہدین کی صف میں اٹھائے گا تو انتہائی معزز و محتشم ناظرین کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بائیت آپ کے صحابہ سارے ہی بڑے عظیم ہیں جس کا ذکر کھول کے بیٹھ جائیں وہ ایک درخشہ ستارہ نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیاروں کے بارے میں فرمایا کہ صحابی کر نجوم فبئیہم اقتدئیتم احتدئیتم کہ میرے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہے جس کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے یہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا اور اپنی خاندان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہلِ بائیت کشتی نو کی مثل ہے کشتی میں کشتی نو کا اس لیے ذکر کیا کہ کشتی سواری کا سبب ہے اس کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بندہ جنت کے اندر جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بائیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خوبصورت زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے عظیم پیراہے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ